السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر ربری ریڈی کرنے لگے ہیں جسے بریڈ کی کھیر کہتے ہیں وہ تیار کرنے لگے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کلو دودھ کو بوائل کرنے لگے رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا زردہ کلر شامل کر دیا ہے زردہ کلر شامل کرنے سے جو آپ کی ربری ہے جب تیار ہوتے تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا تھا اب اس کے اندر اس کے اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے اچھا تھا مشی کرنے کے بعد اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے بریڈ کے چار سلائس لی گئے ہیں اور ان کے جو کنارے ہیں وہ ہم سیپریٹ کر لیں گے اسی طرح سے جو چاروں سلائس ہیں ان کے جو کنارے وہ سیپریٹ کریں گے اور ان کے جو کنارے وہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو ہم بریڈ کرمز کے طور پر استعمال کر لیں گے اب ہم اس کو گرینڈر میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو گرینڈ کر لیں گے یہاں پر جو ہم نے دودھ کو بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے بریڈ کو گرینڈ کیا ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اسی طرح سے جو باقی کی بریڈ گرینڈ کیوئی بچی ہے پہلے وہ شامل کریں گے تھوڑی سی اور اس کو پھر مکس کر لیں گے اس کے اچھ طرح مکس کرنے کے بعد اس کے بعد جو باقی بچگی ہے وہ ساری ہم اکٹھی اس کے اندر شامل کر لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی جو ربڑیے بن کر تیار ہوتی ہے یہاں پر جو باقی کی ساری بچی ہوئی تھے ہم ساری اس کے اندر شامل کر لیں گے اب ہم اس کو یہاں پر چار سے پانچ میٹ اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ یہ مجھتک سی ربڑیے وہ ریڈی ہونا شروع ہو جائے یہاں پر دیکھیں جو ماری ربڑیے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اور جب ہم یہ ربڑی تیار کرتے تو ساتھ ساتھ ہم چمر چلاتے جائیں گے اب اس کے اندر تین سے چار کھانے کے چمر چینجی کے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سے کٹے ہوئے بریک بردام شامل کریں گے باقی کیا ہم تھوڑا سے بچا لیں گے این پر اوپروں اس کو ڈالیں گے اب اس کے اچھی طرح سے پھر مکسنگ کر لیں گے اور یہاں پر مزید اس کو دو سے تین میٹ پکا لیں گے یہاں پر دیکھیں جو ماری ربڑیے سے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کا چمر چلاتے جائیں گے یہاں پر دیکھیں جو کتنی ٹھیک ہماری جو ربڑیے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے یہاں پر اوپری کو ہمیں ڈی شوٹ کر لیا اس کو پر بری کٹے ہوئے باقی کے جو بردام بچائے تھے وہ اس نے شامل کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو اللہ حافظ